بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان شمشاد مانگٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری عدلیہ میں ججوں کی تقرری کا معاملہ ہمیشہ سے ایک ایشو رہا ہے کبھی سینئرز کو اوپر لانا اور کبھی جونئرز کو اوپر اٹھا کے لیانا اب حالی میں لاہور ہائی کورٹ سے تلق رکھنے والی جسٹس عائشہ ملک کا معاملہ ہے ان کو سپریم کورٹ میں لائے جا رہا ہے ان سے اوپر تین جج ہیں اور تین جائش سہبان کو ایک سوال نامہ بھیجا گیا ہے جس میں ان سے پوچھا گیا ہے کہ کسی کو سرجری کا پرابلم تو نہیں ہے اور ان کے کتنے کیسز ہیں جو سپریم کورٹ سے سیٹر سائیڈ ہوئے ہیں اس قسم کے سوالات پوچھے گئے ہیں جو ماضی میں ایسا نہیں ہوتا تھا تو ناظرین در حقیقت یہ معاملہ اس وقت بھی اٹھا تھا جب محترمہ بنظیر بھٹو نے جنئر جسس سید سجاد علی شاہ کو اٹھا کے چیف جسسہ پاکستان مقرر کر دیا تھا اور پھر الجہار ٹرس کی طرح سے حبیب الوہاب الخیری نے ایک درخواد دائر کی تھی کہ یہ غیر آئینی ہے غیر قانونی ہے لیکن اس وقت تو معاملہ دبا رہا لیکن جب جسس سجاد علی شاہ کا براہ راست ٹاکرا محترمہ بنظیر بھٹو سے ہو گیا تو پھر اس کیس کو اٹھا کے سنا گیا سپریم کورٹ نے سنا اور ججوں کی تقرری کا معاملہ ہمیشہ کے لیے سیٹ تو کر دیا لیکن خود چیف جسس جو اس وقت کے چیف جسس یہ سجاد علی شاہ انہوں نے اس پر عمل دراما نہیں کیا تھا لیکن بعد میں جب ان کا پھڑا نواز شریف سے ہوا تو اسی فیصلے کی وہ نظر ہو گئے تھے تو در حقیقت جو ہمارے ہاں ہمارے جج سہبان جو رولز سیٹ کرتے ہیں جو اپنے فیصلے کے ذریعے معاملات کو سیٹ کرتے ہیں تاکہ اندہ تنازہ نہ پیدا ہو وہ ایک ریت کے گھروندے کی طرح ہوتے ہیں کہ پھر نئے جا جاتے ہیں وہ اپنی مرضی سے ان کو کر لیتے ہیں اب الجہاد ٹرسٹ کے اس میں یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے سیٹ ہو چکا ہے کہ سینئر ججز کو اوپر لائے جائے گا اور سینئر ججز ہی چیف جسس پاکستان بنایا جائے گا یا سینئر ججز کو کسی بھی سبائی ہائی کورٹ کا چیف جسس مقرر کیا جائے گا تو اس حوالے سے ہم نے رابطہ کیا ہے سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہیں جناب حشمت حبیب صاحب ان سے ہم جانیں گے حشمت حبیب صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ جو سینئرٹی کا معاملہ ہے جو ہمیشہ کے لیے ایک سیٹ ہو گیا تھا لیکن اب پھر یہ معاملہ سار اٹھا رہا ہے جسس ایشہ ملک کو سپریم کورٹ لانے کی تیاری کی جاری ہے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئینی ہے یا اس سے کیا پیچیدگیاں پیدا ہوں گی دیکھیں سپریم کورٹ کا اپنا فیصل ہے جہاد ٹرسٹ میں اس کے بعد کے بھی فیصلے ہیں ان کے مطابق سینئرٹی جو ہے نا سب سے اہم اشیو ہوتا ہے کسی کو سپریم کورٹ میں جیج کے طور پر اپنمنٹ کرنا یہ سب سے سپریم کورٹ میں ایلیویشن جو ہوتی ہے نا ہائی کورٹ کے جیج کی وہ پرموشن ہی ہوتی ہے بلکہ نئے سرے سے اپنمنٹ ہوتی ہے تو اس اپنمنٹ کے لیے وہ یہ سون ہوتے ہیں یہ جیج کے اپنمنٹ کے سون ہوتے ہیں اب اگر ایک ہائی کورٹ میں جیج کام کر رہے ہیں پانچ کر رہے ہیں اب پانچے نمبر اٹھا کے اس کو جیج بنانا چاہتے ہیں سپریم کورٹ کا تو وہ غلط طریقے کر رہے ہیں کیونکہ سینارٹیک ہے جو بیسک پرنسی پر ہے نا اس کے خلاف ہے اور یہ دراصل جس ججز کے انتخاب کا طریقے کر رہے نا یہی غلط ہے اس کو درست ہونا چاہیے اس میں میرٹ ہونا چاہیے یہاں تو پیک ایم چوز ہوتی ہے جم خانے میں بیٹھ کے لوگوں کی سیلیکشن ہوتی ہے ہر آدمی کے بارے میں تین نمبر نمبر الزامات ہوتے ہیں لیکن ان کو یہ نامزد کر دیتے ہیں ججز ہزار چیچر سے زالت ہوتے ہیں تو اس کے لیے ایک ایشو ہونا چاہیے ایک کوئی نیا پلیسپل ہونا چاہیے جلیوں کے انتخاب کرنے کا طریقہ تبدیل کرنا چاہیے یہ جو ہے نا محمد بانجے چیمبر کے لوگ رشتہ دار جونئر ان کو پرموڑ کرنا یہ جنوشری کے ساتھ خود زیادتی ہے اصل میں یہ جس کو پی آجائے سواگن کہلائے والی بات ہے اس چیزوں کو آپ دیکھیں سب سے پہلے وہ اگر کسی جو گروپ پر خاص نا دیدہ قوت ہے نا دیدہ قوت ہے اپنا کام بکھا دیتی ہیں اور اس لئے ایلیویشن ہو جاتا ہے بات جو کہا یہ کہی پہلی خاتون جج ہوگی خاتون جج جج ہے خاتونوں یا غیر خاتونوں ہم میکسیمم پور میں میڈم یا سر کہتے ہیں لیکن میڈم سر کہنا اپنی جگہ ہے نہیں پہلی خاتون جج ہونا اس بنیاد پر کہ یہ خاتون ہے یہ غلطی کے کارے سینے رونے چاہیے کمپیٹنوں چاہیے اب اگر ایک آنمی سینے رہے کمپیٹنٹ ہے تو اس کو وہی سے ہائی کورٹ سے فرق کر دیا جائے ہائی کورٹ میں وہ لوگ جو کہ چھننی سے آگے آتے ہیں وہ اگر سینے رہے لے کمپیٹنٹ انہی کا رائٹ ہوتے ہیں کر لے کا اب خاتون جج تو دوسرے دوسرے سن میں بھی ہے اور اپنے کے پی کے بھی بھی ہے خاتون جج ہونا تو کوئی کریٹریہ نہیں ہے جج جج ہے ایک کوئل ہے کہیں نہیں لکھا ہوگے یہ خاتون جج ہونا ہاں خاتون جج جگر خاتون اور خاتون جگر کسی کیس بھی ملافظ ہو جائے اس کے لئے یہ ہے کہ چھے ماہ کے بعد اس کو زبانت کا حق ہو جاتا ہے یہ سال کے بعد جیتا ہے لیکن یہ جیششپ تا ایک پرفارمس ہے ایک کانسٹریشنل پوست ہے ایک آئین کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے اس کے لئے سینے ریٹی کے مطابق کرنا چیئے نہ کرنا جو ہے نا جوڑیشری کا جو قدارہ ہے نا اس کو برباد کرنے کے مطلب ہے یہ نہیں آجی ہے حشمت حبیب صاحب ہماری یہ بھی رانمائی کر دیجئے گا کہ جو یہ سوال نامہ بھیجا گیا ہے کیا ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کیا یہ درست ہے کہ اس طریقے سے ان کو پوچھا گیا جائے اور ایجنڈے میں تو محترمہ آئیشہ ملک کا نام رکھا جائے لیکن جو سینئر تیم جاج ہیں ان کو صرف سوال نامہ ان کے گھر بھیج دیا جائے جس کو کہتے ہیں پنجابی میں گونگلوں سے میٹی جارنا تو کیا یہ درست ہوگا دیکھیں ایجنڈے کا بیسک اصول ہے کہ جس بات پر آپ نے میٹنگ کرنی ہے اس سے مطلق نون جتنے معاملات اس کو ایجنڈے میں شامل کیا جائے ویسے ایجنڈے میں ایک لفظ ہوتا ہے آخر میں لیکن یہاں وہ بات نہیں ہے یہاں جتنے لوگ ہیں سینے لوگ ہیں جو نون ہیں ان سب کو ایجنڈے میں شامل کرنا چاہئے تھے جی تو ناظرین آپ نے سنا کہ حشمت طبیب صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ غیرائنی ہوگا غیر قانونی ہوگا اور ایسا نہیں ہونا چاہئے جو معاملہ الجہار ٹرسٹ کے اس میں سیٹ ہو چکا ہے اس کو ایسا ہی رہنا چاہئے اس معاملے پر تفسرے کے لیے رائے کے لیے قانونی رائے جاننے کے لیے ہم نے جناب ریاست علی ازاد جو کہ سپریم کورٹ کے ہی وکیل ہیں ان سے بھی رابطہ کیا ہے ریاست علی ازاد صاحب بتائیے گا کہ جسٹس آئیشہ ملک جو کے چوتھے نمبر پہ ہیں پنجاب میں ان کو سپریم کورٹ میں لائے جا رہا ہے کیا یہ ایک قانونی راستہ ہے یا آئینی راستہ ہے یا آئین کی خلاف ورزی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مانگر صاحب سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کانسٹیٹوشن آف نائنٹین سیونٹی تھری کے اندر ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہو سکتی ہے لیکن چونکہ ایک سرونگ جج جو ہے ہائی کورٹ کے اندر ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں لائے جا رہا ہے جو وقال آپ کے اور ہمارے علم کے مطابق وہ چوتھے نمبر پہ سینئرٹی پہ وہاں پہ ہیں تو ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں لائے جا رہا ہے یہ بالکل یہ میڈیا پہ بھی آپ نے سنا ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی سنا اور یہ ساری چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کی وہ ججمنٹ جو الجہاد ٹرسٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان ہے جو اس کے اندر پرنسپل لے ڈاؤن کیا گیا کہ جو موس سینئر جج ہوگا اس آئی کورٹ کا اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں لائے جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ججمنٹ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہولڈ کیا تھا پرنسپل یہ اس کے منافی ہے ریاست علی ازاہ صاحب ہماری یہ بھی رانمائی فرما دیجئے گا کہ یہ جو سوال نامہ بھیجا گیا ہے کیا ماضی میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ تین ججوں کو سوال نامہ بھیج دیا جائے اور ایجنڈے میں محترمہ آئیشہ ملک صاحبہ کا نام شامل کر لیا جائے کیا ماضی میں ایسا ہوا ہے جو وکلا اور جو بینچ اور بار ہے اس کے درمیان یہ ایک رفٹ والی بات ہے کہ ہم ہمیشہ رول آف لاغ کی بات کرتے ہیں دونوں تو کیوں سپریم کورٹ آف پاکستان آج اسی اپنے پرنسپل کے اگینسٹ کیوں جا رہی ہے اس لیے پورے ملک کے اندر ہڑتال بھی کی گئی تمام وکلا تنظیموں نے اس کو ابزرب بھی کیا اگر ایسا پرنسپل مانگٹ صاحب ملک کے اندر پریویل کرنے لگ جائے گا پیکنڈ چوز والی پالیسی آ جائے گی تو پھر لوگ سپریم کورٹ آف پاکستان جو جوڈیشل کمیشن ہے وہاں پہ پھر اپنی مرضی کے ججز کو لائے جائے گا چاہے وہ دس نمبر پہ جونئر ہو وہ بیس پہ ہوگا پھر وہ سینئرٹی والا جو رول ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی نفی ہو جائے گی جو کہ رول آف لاغ کے لیے اور اس ملک کے اندر ڈسپینسیشن آف جسٹس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اچھا شگون نہیں ہو سکتا میں نے اپنے ناکس علم اور ناکس اکل کے مطابق جو میری ایک ایس ایسٹونٹ آف لاغ میری اپروچ ہے ٹوورڈز لاغ میں نے پہلے آج تک ایسا کوئی پریسیڈنٹ نہیں دیکھا جس کے اندر یہ تمام چیزیں کہ جی آپ یہ بتائیں جو آپ نے مجھے سوالات بتائیں اگر وہ ایس پر سبجیکٹو کنفرمیشن ویڈی ریکرڈ اگر کہ جی سنگل بینچ میں کتنے فیصلے کی ہیں ڈیویشن بینچ میں کتنے فیصلے کی ہیں کتنے سپریم کورٹ آپ پاکستان میں گئے جس کے اندر لیو گرانٹ ہوئی کتنے فیصلے جو ہے اس کے اندر ان کے فیصلے جو ہے وہ سیٹ آسائیڈ ہوئے کتنے ایزا انہوں نے سنگل جج انہوں نے اپنے فیصلے لکھے کتنی ججمنٹس ایزا انہوں نے ڈویشن بینچ لکھیں تو یہ ساری چیزیں میں نے تو آج پہلی دفعہ سنی ہے آج سے پہلے کبھی بھی نہیں سنی کسی بھی جج صاحب کی الیویشن کے لیے میں نے کم از کم یہ چیزیں پہلے نہیں دیکھی نہ ہی میں نے سنی یہ تو بڑی اسٹانشنگ چیز ہے پہلی دفعہ میں نے مانگڑ صاحب کہا نا کہ میں نے یہ ساری چیزیں سنی ہی پہلی مرتبہ ہے بے نمازیوں والے عذر آپ ہزار بنا سکتے کسی کو لانے کے لیے کسی کو نہ لانے کے لیے جی تو ناظرین آپ سپریم کورٹ کے دو سینئر وکلا کی رائے سن رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ یہ معاملہ الجہاد ٹرس کیس میں سیٹ ہو سکا ہے لہٰذا ہمارے عدالت عظمہ کی جو جج سہبان ہیں ان کو اس معاملے کو نہیں چھیڑا چاہیے چونکہ سندھ سے بھی ایک جنئر جج کو اٹھا کے سپریم کورٹ میں لائے گیا ہے اسی طرح پنجاب سے تیاری ہو رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے عدلیہ کو خود اپنے بنائے ہوئے اصولوں کی پاسداری کرنی چاہیے اور اگر نہیں کرنی تو میرا تمام بار سے یہ اپیل ہے سینئر سپریم کورٹ کے سینئر وکلا سے میری یہ اپیل ہے پاکستان بار کانسل سے یہ اپیل ہے کہ الجہاں ٹرس جس کے بانی جو تھے حبیب الوہاب الخیری تھے تو اس میں جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کام از کام اس فیصلے کا ایک علامتی جنازہ نکال کے حبیب الوہاب الخیری کی قبر کے ساتھ اس کو دفنا دیا جائے تاکہ حبیب الوہاب الخیری کو یہ تو معلوم ہو کہ جی اس کا اس کے کوششوں سے جو فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا تھا جو ایک اصول سیٹ کیا تھا وہ بھی اس کے ساتھ ہی دفن ہو گیا ہے تاکہ آئندہ کسی کو گلہ شکوا کرنے کا موقع ہی نہیں رہے عدالت عزمہ کے جائے سہبان جو چاہیں وہ ججوں کی تکرین کرتے رہیں اور جناب حبیب الوہاب الخیری کی روح کو بھی قرار آ جائے اور وہ معاملہ اللہ کے سپرد کریں اور اللہ کو بتائیں کہ جی میں اس کے لیے جد و جد کرتا رہوں اور یہ جو فیصلہ اسی عدالت نے دیا تھا عدالت عزمہ نہیں دیا تھا اب اسی کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں سمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ